سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے صدر عارف علوی کی جانب سے جاری کرتا تردیدی بیان کو رد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس تقریب میں موجود تھے جہاں عارف علوی نے عمران خان کی جماعت کو جنرل باجوہ کی جانب سے الیکشن دوہزار اٹھارہ اور سینٹ انتخابات میں مدد فرام کرنے کا اعتراف کیا تھا انہوں نے بتایا کہ صدر علوی اب جس بات کی تردید کر رہے ہیں وہ انہوں نے انہی کے ایک سوال کے جواب میں کی تھی یاد رہے کہ صدر عارف علوی نے کراچی میں کرشمس کے روز ہونے والی ایک تقریب میں صحافیوں بزنس مہن اور سفارتکاروں کے ایک اجتماع سے خطاب کیا تھا جس کے بعد ان سے سوالات اور جواب کا سیشن بھی ہوا تھا اس حوالے سے بزر عباس نے بتایا کہ اس تقریب میں انہوں نے صدر علوی سے سوال کیا تھا کہ عمران خان نے اب جنرل باجوہ کے خلاف ایک چار شیٹ بنا لی ہے کہ جب وہ وزیر آزم تھے تو انہیں کام نہیں کرنے دیا گیا اس چار شیٹ میں کتنی سچائی ہے اس پر علوی نے جواب دیا کہ دوہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن اور پھر سینٹ کے الیکشن میں جنرل باجوہ نے عمران کی مدد کی تھی تاہم جب اس سوال کے حوالے سے عمران پر مخالفین کی جانب سے تنقید شروع ہوئی تو علوی نے ایسی بات کرنے کی تردید کر دی ایوان صدر کی جانب سے جاری کردہ ایک وضاحت بیان میں کہا گیا کہ صدر کی گفتگو کو مرضی کا رنگ دے کر پیش کیا گیا تاہم ایوان صدر کی وضاحت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ علوی کس بات کی تردید کر رہی ہیں بقول مزہر عباس بہتر ہوتا کہ ایوان صدر تفصیل سے بتاتا کہ کونسی بات صدر نے کی تھی اور کونسی بات من گھڑت اور خود ساختا ہے نیا دو ٹی وی کی ٹاک شو خبر سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے مزہر عباس نے بتایا کہ کراچی کے تقریب میں صدر علوی کی گفتگو کا محور عمران خان کی نازبہ آڈیو لیکس تھی صدر نے سیاسی حالات پر بھی بات چیت کی اور کہا کہ نیب کے معاملات میں مداخلت ہوتی تھی اور اسے سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ان کا کہنا تھا کہ عمران اور اسٹیبلشمنٹ کے مسائل اکتوبر دوہزار اکیس سے چل رہے تھے جب جنرل فیض امید کی جگہ نیا آئی ایس آئی چیف رگایا گیا صدر علوی نے بتایا کہ اس دوران جب تحریک ادم اعتماد کی بات چل رہی تھی تو آرمی چیف نے مجھے کہا تھا کہ آپ کوئی کردار ادا کریں میں نے جواب میں آرمی چیف سے کہا کہ آپ خود پلیئر ہیں آپ بھی کردار ادا کیجئے صدر نے کچھ باتوں میں عمران خان سے اتفاق اور کچھ میں اختلاف کیا آرمی چیف کی تائیناتی کے معاملے پر علوی کا کہنا تھا کہ میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے اس نازک معاملے کو کس طرح سبھالا اور یہ میرے لئے بہت بڑی آزمائش تھی مزارباس نے کہا کہ دوہزار تیرہ کے الیکشن میں عمران خان کو کراچی میں ریکارڈ ووٹ پڑا تھا مگر پنجاب میں وہ نون لیگ کا ووٹ بینک نہیں توڑ پا رہا تھا لہٰذا ان کی سیٹیں پوری کرنے کے لیے کراچی میں مصطفیٰ کمال کے ذریعے کوشش کی گئی بلوچستان میں مسلم لیگ نون کو توڑ کر بلوچستان عوام پارٹی بنائی گئی ان کا کہنا تھا کہ اگر عمران کے کل کے تحادی آج پی ڈی ایم کے تحادی ہیں تو یہ کام غلط ہے اس کھیل میں اگر کسی کو فائدہ ہوا تو وہ کاف لیگ ہے مزارباس کا کہنا تھا کہ عمران خان کو پورا سچ بولنا چاہیے کہ جو لوگ ان کی حکومت لے کر آئے انہوں نے ان کی حکومت گرائے بھی ان کا کہنا تھا کہ عمران دور میں واضح طور پر اسٹیبلشمن ان کے ساتھ کھڑی تھی اور ان کے مخالفین کے خلاف انتقامی کاراوائیوں میں مصروف تھی عمران خان اپنے تحادیوں کے خلاف بھی کیسز بنوانے میں پیش پیش رہتے تھے عمران کے لیے اسٹیبلشمن نے دوہزار سولہ سے سیاسی اریانی کا مظاہرہ کیا جو کہ دوہزار بائیس تک جاری رہا اور اس سارے کھیل میں فوج کے علاوہ عدلیہ نے بھی کپتان کا ساتھ دیا تاہم اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا